آنی کا سٹارٹ ایک پلین کو دکھانے سے ہوتا ہے اس پلین میں کاتیا نام کی ایک بچی اپنی موم کے ساتھ رشیہ جا رہی تھی سفر کے دوران یہ کاتیا سو جاتی ہے مگر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ اس سے پتہ چلا کہ پلین میں کچھ پرابلم ہو گیا ہے جب وہ اردگیر دیکھتی ہے تو اس سے اپنی موم کہیں نہیں نظر آتی اب پلین میں آنانسپرٹ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر زک پلین ایمرجنسی لینڈ کرے گا سن کر کاتیا کافی گھبرا جاتی ہے اور اپنے اردگیرد اپنی موم کو تلاش کرنے لگ جاتی ہے جیسے ہی وہ پیچھے ٹھوڑن ہوتی ہے تو اسے پچھلی سیوٹ پر ایک بڑی عورت نظر آتی ہے کچھ پڑھ رہی تھی کہ اجانک اس کی آنکھیں وائٹ ہو جاتی ہیں جسے دیکھ کر کاتیا ڈر کے مارے بہوش ہو گئی یہ دوران پلین کے انجن میں آگ لگ جاتی ہے جس سے پلین تباہ ہو کر نیچے گر جاتا ہے اس پلین ایکسیڈن میں سب لوگ مارے جاتے ہیں سوائے کاتیا کے کیونکہ وہ زندہ رہ گئی تھی اور نہیں اس میں کاتیا ہی دکھائی جاتی ہے اب کہانی 20 سال کے بعد دکھائی جاتی ہے کہ کاتیا کی شادی ہو گئی اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے مگر ایک میوز ریپورٹر بار بار کاتیا کا انٹرویو لینے کرنے کے لئے اسے پریشان کرتا ہے اس ریپورٹر کاتیا سے 20 سال پہلے ہونے والے پلین ایکسیڈن کے بارے میں سوال کرتا ہے تو کاتیا کہتی ہے کہ اب وہ ایکسیڈن بھول چکی ہے یہ بات کاتیا اپنی بیٹی کے ساتھ ائرپورٹ پر چلی گئی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے گرینٹ فادر کے پاس لے جا رہی تھی پلین میں زیادہ مسافر نہیں تھے کاتیا کی بیٹی کہتی ہے کہ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھوں گی مگر کاتیا اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ یہ ہماری سیٹ نہیں ہے میں کاتیا کی ملاقات ایک ریپورٹر سے ہوتی ہے موسم کی خرابی کا سن کر کاتیا بہت پریشان لگ رہی تھی تو ریپورٹر اسے کہتی ہے کہ براون نہیں کچھ نہیں ہوگا کاتیا دیکھتی ہے کہ پچھلی سیٹ پر ایک بڑی عورت بیٹھی ہے جس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی وہ پلین میں سفر کرنے سے بہت خوف زدہ ہو رہی تھی یہاں ایک سائیکیٹرس تھے تو وہ اس بڑی عورت کو سنبھالتی ہے اور اسے کچھ میڈیسن دیتی ہے تاکہ اس کے ٹنشن ختم ہو سکے کاتیا یہ میڈیسن خود بکھاتے تھی ان کی اگلی رو میں ہمیں ایک بڑا بزنس میں دکھائی دیتا ہے جو اپنی ساتھ والی رو میں بیٹھا ایک لڑکا جو کہ آرٹس تھا اسے دیکھتا ہے کاتیا پلین کے موشروع میں گئی تو اسے اپنی موم کی آواز سنائی دیتی ہے وہ اڈور کو اوپن کرتی ہے تو ایک گھر میں آ جاتی ہے وہ گھر کو چیک کرتی ہے اور جب واپس دور اوپن کر کے باہر آتی ہے تو پلین میں واپس آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بوٹ کر پڑا جاتی ہے صحیح وہ آگے بڑتی ہے تو اس نے دیکھا کہ ایمرجنسی ایکزس تو بلوک ہے اسی وقت ائر ہوسٹس بھی وہاں آ جاتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ آپ اپنی سیٹ پر واپس جا کر بیٹھ جائیں تو تو کاتیا سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پریشان کیوں لگ رہی ہے تو کاتیا اس کو اگنور کر کے آنکھیں بند کر لیتی ہے تو بھی کاتیا کی بٹیوز رپورٹر کا اس کے ساتھ ہوئے پلین کی ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتی ہے پھر کے بعد سارے بادیں لال رنگ کے نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی پلین کی ہر ونڈو پر ہاتھ نظر آتا ہے کاتیا سو رہی ہم دیکھتی ہے جس میں چھوٹی کاتیا دکھائی جاتی ہے جو اپنی موم کے ساتھ دینر کر رہی تھی یہ پلین ایکسیڈنٹ کے بعد کا سین ہے تو کاتیا اپنی لیک پر بنے ہوئے نشان کے بارے میں موم سے کہتی ہے کہ یہ جلدی ختم تو ہو جائے گا موم کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نشان ہمیشہ تمہاری لیک پر ہی رہے اور کبھی ختم نہ ہو کاتیا میرر میں اپنی موم کا اکس دیکھتی ہے جس میں وہ بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی کاتیا تبھی اپنی موم سے پھوچھتی ہے کہ کیا آپ پلین ایکسیڈنٹ میں مل گئی تھی یہ سن کر اس کی موم کا بہت برا لگتا ہے تو موم کاتیا کو ڈان دیتی ہے جب اس کی موم برطن واش کرتی ہے تو کاتیا کو بہت ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں اپنی موم کو دیکھتی ہے کہ اس کا سر پیچھے چھوڑن ہوتا ہے اور کاتیا کو بہت خصے سے دیکھتی ہے اس کے ساتھی کاتیا جاگ جاتی ہے پلین کو ایک جھٹکا لگتا ہے جس سے سارے پر سنجرز جاتے ہیں بری عورت کا ہسپنڈ اچانک بھی ہوش ہو جاتا ہے تو سارے لوگوں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے پاس آ جاتے ہیں کاتیا اس سے نیچے لٹا دیتی ہے تاکہ اسے سپی آر دے سکے تو ایک دم سے ہی وہ ہوش میں آ جاتا ہے مگر اس کی آنکھیں ملکھولی وائٹ ہو گئی تھی اور جلدی سے اٹھ کر کاتیا کو پکڑ لیتا ہے اس کے کانوں میں کچھ سپیل کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ سے نیچے گر جاتا ہے اس سے اٹھے ہال سے کاتیا کافی گرب رہ گئی تھی کیونکہ اس نے دوبارہ سے وائٹ آئیس دیکھ لی تھی وہ اس بارے میں سوچتی ہے تو اسے ریپورٹر کی پیچھے کسی کا ہاتھ نظر آتا ہے اسی دوران بڑے آدمی کی ڈیپت ہو جاتی سم کی خرابی کی وجہ سے اب پلین بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا تو اے آر ہوسٹس سب سے کہتی ہے کہ وہ اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ جائیں اور اکسیجن ماس لگانے کا کہتی ہے اسی دورانی اے ہوسٹس ایک زوردار جڑکے سے پلین کی چھت سے ٹکڑا کر نیچے گر جاتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئی اکسیجن کم ہونے سے کاتیا بھی بے ہوش ہو جاتی ہے خیال میں اسے پھر سے وہ پلین ایکسیڈنٹ والی جو بڑی عورتی دوبارہ دکھائی دیتی ہے اب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس جا کر اسے چھک کرواتی ہے جو بہت زیادہ رو رہی تھی ریپورٹر کاتیا کے پاس آ کر اسے اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اسے ایک ہی دم سے کیا ہو گیا تھا تو کاتیا اس کو پلین والی بڑی عورت کے بارے میں بتاتی ہے جس کی آنکھیں وائٹ تھیں اور وہ جو سپیل کر رہی تھی وہی سپیل بڑا آدمی میرے کان میں کر رہا تھا کاتیا کہتی ہے کہ اس پلین ایکسیڈنٹ میں اسے بس نیہی زندہ بچی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہو وہ مجھے مارنا چاہتی ہے تو ریپورٹر کاتیا سے کہتا ہے کہ تم اپنی دماغی میڈیسن لینا بند کرو اس کے بعد کاتیا اپنی بیٹی کے پاس آ کر دیکھتی ہے کہ وہ پلین کے ڈرائنگ کر رہی تھی اس نے رو نائنٹین کی سیڈ بھی بنائی تھی جہاں وہ بیٹنے کی ضد کر رہی تھی کاتیا سوچتا ہے کہ جو اس نے اپنی موم کی آفاظ سنے تھی وہ پلین کا ٹیک آف کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے وان کرنا چاہ رہی تھی اس کے بعد بیزنس میں نکھائی جاتا ہے جو آرٹسٹ سے کہتا ہے کہ مجھے ایک ویک ہو گیا ہے سفر ہی کر رہا ہوں اور اب میں واپس اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتا ہوں تو آرٹسٹ کو اپنی فیملی کے ایک پچھر دکھاتا ہے مگر آرٹسٹ اسے ٹوٹلی اکنار کرتا ہے اسے اپنی ڈرائنگ میں بیزی ہو جاتا ہے یہاں دکھایا جاتا ہے کہ آرٹسٹ کسی اور کی نہیں بلکہ بیزنس میں کے ہی ڈرائنگ بنا رہا تھا کاتیا ناٹس کرتی ہے کہ اس کی بیٹی مسلسل پچھلی سیٹ پر کسی سے باتیں کر رہی ہے جب کاتیا پیچھے دیکھتی اسے وہاں کوئی نہیں نظر آتا کاتیا کی بیٹی اسے بتاتی ہے کہ پیچھے ایک لڑکی ہے جو بار بار مجھے کہہ رہی ہے کہ تمہاری موم تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی اب یہاں ائر ہوسٹس آ کر سپسینجرز کو بتاتی ہے کہ دفان کی وجہ سے پلین کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوگی سینجرز 20 سال پہلے والی جگہ ہے جہاں کاتیا اپنی موم کے ساتھ جا رہی تھی کاتیا کو ائر ہوسٹس پر شک ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے نے ابھی تک ڈیتھ کے بارے میں بھی پائلٹ کو نہیں بتایا بزنسمنٹ کی سیٹ کے نیچے ایک سیلنڈر لیک ہو رہا تھا تو وہ سگرٹ جلانے لگتا ہے اس سے پہلے کہ کاتیا اسے روکتی آگ لگ جاتی ہے جس سے وہ جلنے لگتا ہے دیکھتی ہے کہ آگ میں ایک عجیب سی شکل نظر آتی ہے یہ دیکھ کر ائر ہوسٹس آگ بجا کر بزنسمنٹ کی جان تو بجا لیتی ہے مگر وہ بہت زیادہ جل جاتا ہے دوران کاتیا ایک سائیکو اپنی بیٹی کی طرف چاہتا دیکھتی ہے جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کے پاس جانے لگی تو اسے اپنے سامنے اپنا آپ ہی نظر آتا ہے اور اسی جگہ خود کو دیکھ رہی تھی تب بھی ریپورٹر کاتیا سے کہتا ہے کہ بزنسمنٹ کی حالت خراب ہو رہی ہے یاو اسے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے وہ آرٹسٹ کو دیکھتی ہے جو ابھی بھی ڈرائنگ کرنے میں بیزی تھا وہ آرٹسٹ پر زور زور سے چلاتی ہے مگر وہ اسے بھی اگنور کرتا ہے آرٹسٹ فون لے کر بزنسمنٹ کو دکھاتا ہے جس میں اس کی فیملی پکچر تھی پکچر تیکھنے کے ساتھ ہی وہ سمائل کرتے ہوئے مر جاتا ہے یا واپس جاتے ہوئے نورٹس کرتی ہے کہ وہ بڑی عورت اپنی سیٹ پڑے ہی ہے جسے کاتیا نے میڈیسن دی تھی اس سے یاد آتا ہے کہ وہ عورت تو کافی در پہلے واشروم گئی تھی کاتیا زور زور سے دروازہ نوک کرتی ابھی ایئر ہوسٹس بھی وہاں آ جاتی ہے اور کاتیا کو ذہنی مریضہ سمجھتی ہے وہ دروازہ کھولنے کی ضد کرتی ہے تو ایئر ہوسٹس دروازہ کھول کر دیکھتی ہے وہاں کوئی نہیں تھا واپسی پر کاتیا اس کے ہزبینڈ کو دیکھتی ہے کہ اچانک اس کی وائٹ آنکھیں دوبارہ سے کھول گئیں دوبارہ سے کاتیا پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو کاتیا پچھلی سیٹ پر گر جاتی ہے تو بہت سارے ملیک ہینڈز کاتیا کو پکڑ لیتے ہیں جس سے وہ بہت ڈر جاتی ہے اسی دور آنمو نوٹس کرتی ہے کہ وہ رو نائنٹین ہے کیونکہ جب پلین ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب بھی کاتیا رو نائنٹین میں ہی تھی ہوش میں آ کر جب وہ اپنی بیٹی کے پاس آنے لگتی ہے تو دوبارہ سے سایا دیکھتی ہے وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ ہمیں پلین کو چھوڑنا پڑے گا ایرپورٹر کی آنکھ سے بھی بلوڑ آنے لگا وہ بھی ہوش ہو گیا تب ہی ایک اور ہوسٹس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے تڑپ تڑپ کر اس کی آنکھیں بھی وائٹ ہو جاتی ہیں ساپسے اگلا نمبر کاتیا کا تھا اس سے پہلے کہ وہ آرٹسٹ سے کچھ پوچھتی تو وہ جل کر راک ہو جاتا ہے اور اس کی ایش بکھر جاتی ہے اپنی بیٹی کو لے کر پائلر کیبن کے طرف چھوڑنے لگتی ہے کہ تب ہی ایر ہوسٹس ایک پاور سے اُٹھتی ہوئی پیچھے چلی جاتی ہے پوٹر کے سر سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اور وہ نیچے گیر جاتا ہے کاتیا یہ سب دیکھر بہت کر پڑا جاتی ہے کہیں وہ پائلر کیبن کا اپن کرتی ہے تو وہ دوبارہ سے پلین کی کیبن میں آ جاتی ہے اور یہ کیبن ملکل ویسا ہی لگ رہا تھا جو کہ ایکسیڈنٹ والے پلین کا کیبن تھا ہاں کاتیا کو فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک لوپ میں بھنچ گئی ہے کاتیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی رو نائنٹین میں بیٹی ہے اور وہ کاتیا کو اپنے پاس پلا رہی تھی اپنی بیٹی کو دوبارہ سے سائے سے بچانے کے لیے جب اس کی طرف بھاگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ سائے اسی پلین ایکسیڈنٹ والی بڑی عورت کا ہے یہ عورت کاتیا کو بتاتی ہے کہ بیس سال پہلے جب پلین تباہ ہونے والا میں نے اپنے سپیل سے تمہیں سلا دیا تھا اور اب میں چاہتی ہوں کہ تم پاسٹ میں جا کر اس پلین کو بلکل ٹھیک کر دو اس کے ساتھ ہی وہ بڑی عورت غائب ہو جاتی ہے کاتیا کو اس کے پاسٹ میں دکھایا جاتا ہے جہاں سارے پیسنجرز وہی تھے چونکہ اس کے ساتھ پریزر میں تھے کاتیا پاسٹ میں دیکھتی ہے کہ بڑی عورت کے ہزبن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ موم اس کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے جیسے جیسے پریزر میں کاتیا نے لوگوں کی ہیلپ کی تھی کاتیا کی بیٹی اسے بہر بہر روہ نائنٹین میں بیٹھنے کا کہہ رہی تھی تاکہ وہ پاسٹ میں جا کر جان بجا سکے کاتیا تو بچ گئی تھی مگر اس کی موم کی ڈیتھ ہو گئی تھی پاسٹ میں پلین ایکسیڈنٹ والا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کاتیا اپنی موم کو کھینچ کر روہ نائنٹین میں لے آتی ہے جس کے بعد پلین تباہ ہو گیا تھا سب کے سب مارے گئے اور صرف دو لوگ ہی بچ گئے تھے کہ کاتیا اور اس کی موم اس کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے